اسلام علیکم پیائے دوستو حمزہ سوہیل پاکستانی ٹی وی ڈراما انڈسٹری کے ینگ ٹیلنٹیڈ اور ورسٹائل ایکٹر ہیں اور یہ جو نیا لارڈ پچھلے تین سالوں میں آیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ ایکٹرز میں سے ایک اگر کہیں انہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا انہوں نے اپنے ڈیبیو کے ساتھ ہی کرٹکس اور ماس آڈینس میں اپنے ایک الگ پہچان بڑھائی ہے اور اپنے ہر ڈرامے سے ایک الگ کریکٹر کر کے اپنی ری جو ویکٹنگ اور اپنی جو سکل ہے وہ بھی منوائی ہے لیجنڈری ایکٹرز سوہیل احمد صاحب کے صاحب زادے ہونے کا پریشر تو ان کے کندوں پہ تھا ہی جب انہوں نے انڈسٹری جوائن کی لگن انہوں نے اس پریشر کو سائیڈ پر کر صرف اپنا کام کیا فوکس کیا اور آج یہ سائی ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اور ان کا کام کرٹکس کو اور آرڈینس کو کافی پسند آ رہے ہیں ان کی ایک میسیف فین فالنگ بن چکی ہے جو کہ ہر ڈرامہ ان کا بیس اپری سے دیکھ انسار کرتی ہے دیکھتی ہے بہت پسند کرتی ہے اور کچھ کرٹکس کا یہ بھی ماننا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ بہت بڑے سپرسٹار بھی بن سکتے ہیں اگر یہ اسی طریقے سے فوکس کر کے اپنا کام کرتے رہیں ہم سے سوہیل کے کریئر کی اگر بات کرنے تو انہوں نے دو ہزار بیس میں رکیب سے ڈرامے سے اپنا ریبیو کیا کاسو انسار جیسے لیجنڈری ڈریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملائے ہیں اور اس میں رول تو ان کا چھوٹا تھا لگ کافی امپیکٹفل کریکٹر تھا اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس تھی جس سے پتہ جل گیا کہ آنے والے ٹائم میں یہ کوئی بڑا ایکٹر بن جائے گا رکیب سے کے بعد بات سا بیگم ڈراما انہوں نے کیا اس کے بعد بہت سے ڈراماز میں یہ نظر آئے صرف تم جیو کا ایک ڈراما پھر مسٹر اور مسٹر سمیم ایک منی سیڈی میں نمان جاز اور سبا کمر کے ساتھ انہوں نے چھوٹا سا کریکٹر نبھایا لیکن نیم اور فیم انہوں نے جس ڈرامے سے ملا وہ تھا دوہزار تئیس میں نمسان میں آیا فیری ٹیل فیری ٹیل میں ان کی جوڑی شہر خان کے ساتھ بنی اور وہ جوڑی کافی آئیکونک بن گئی ہے اور لوگوں کو آج بھی یاد ہے اور ان دونوں کی کافی میسیف فین فالنگ بن گئی ہے اور دونوں ہی کریئر کی ابھی شروع بات کر رہے ہیں اور دونوں کوئی ایک بہت بڑا بریک ملا فیری ٹیل درامے سے اور فیری ٹیل کے دو سیزن آئے اور دونوں سیزن کافی سکسیسفل اور گلاؤگ بسٹر رہے اور حمزہ کی پاپولاریٹی میں کافی اضافہ ہوا ریسنٹلی انہوں نے بریکنگ نیوز بانس روڈ کے رومی جولیٹ اور رائٹ نو ان کا آن اے ڈراما ذت پتوں کا بن ان میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آئے اور ان سب میں مختلف کریکٹرس کیے اور سب میں کرٹکس اور آرڈینس سے ان کو کافی اپنی سیٹ کیا پسند کیا تو دوستو آپ بتائیے آپ کو ہم سے سوہیل کی ایکٹنگ اور ان کا کام کیسا لگتا ہے اور ان کا کون سا رام ہے جو آپ کا پسند دیتا ہے جو بھی ساری تھوٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہیں کمنٹس میں تو دوستو فی الحال اس ویڈیو میت رہیں بہت شکریہ آپ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ